اسلام علیکم عمر بھائی والیکم سلام کیا علیہ حسن بھائی آپ کیسے ہو عمر بھائی کیا مسئلہ ہے بہت پریشان لگ رہے ہو آؤ بیٹھو میں تم کو اپنی پریشانی بتاتا ہوں بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے میری پریشانی یہی ہے کہ میرے گھر میں جانوروں کا چارہ نہیں ہے نگھاس ہے حالات بھی بہت خراب آئیں اور میرے پاس پیسے بھی نہیں آئیں آپ پریشان نہ ہو میرے پاس اس کا حال آئی بس تم میرے ساتھ چلو یہ ہوئی نہ بات گھاس تو نزدیک ہے اور جس کا گھاس کٹنا ہے وہ بندہ بہت سخت ہے اور کٹنا بھی چوری آئی چوری کٹنا ہے کوئی بات نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلیں آپ حسن بھائی کیا یہی گھاس آئے ہاں یہی گھاس آئے چالہ بھی کٹتے آئیں گھاس تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے سار سبز بھی آئے گھاس تو سار سبز آئے لیکن بندہ بہت سخت آئے واؤو یار آج میرا گھاس مجھے کمرہ لگ رہا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چوری کر رہا ہے امار بھائی رکو رکو میں دیکھتا ہوں کوئی خطرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیک کرو کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے آجا بھائی جلدی آجا یہ لو کپڑا جلدی سے بچھاؤ اور جلدی گھاس کاٹیں جلدی کریں کہیں کوئی آ نہ جائے مجھے بہت ڈار لگتا ہے چلو چلو بابا کا پاس چلتے آئیں بیٹھا پکڑو ان کو ڈیرے پر لے چلو شاوش پھر کرو گا چوری ہماری بات تو سنیں ہم چوری نہیں کر رہے تھے ہم نے سوچا ہم بعد میں بتا دیں گے ان کو نہیں چھوڑنا ہے دو میٹ کے لیے مرگا بنانا ہے خدا کے لیے ہمیں ماف کر دو ہم آئندہ چوری نہیں کریں گے اس کو مارو نہیں اس کو ہم انوکھی سزا دے گا ٹھیک ہے نہیں چھوڑنا نہیں ہے مرگا بنتے ہیں بنتے آئیں ہم کو مارو نہیں آئندہ یہ کریں گے نہیں کرو گے بس کرو گے تم آئندہ نہیں کر ہم کو اللہ کے واسطے معاف کرو ہم آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے بس ٹھیک ہے تم کو معاف کرتا ہوں چھلو ہم نے تم کو معاف کیا ہے ہم اندہ ایسا حرکت نہیں کرنا ہے چھلو بھاگو جو وہ گھاس کٹا ہے جنوروں کے لیے وہ تو تھوڑا دے دو جنور ہمارے بوکھے آئیں چھلو بھاگو چور کہیں کہ جواب آئے ہمارے بہنے